مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی زائدہ گھر گھر بہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابکا یا نور اللہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمت اللہ الغفور کو بعد وفات کسی نے خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنتی حلہ جبتن کیے ہوئے موتیوں کا تاج سر پر سجائے شیراس کی جامع مزد کے محراب میں کھڑے ہیں فواب دیکھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ تعالی نے اپنے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا میرا اکرام فرمایا اور موتیوں والا تاج پہنا کر داخل جنت کیا پوچھا کس سبب سے فرمایا الحمدللہ عز و جل میں محبوب رب العنام صلی اللہ علیہ وسلم سے سلم پر کسرس سے درود پاک پڑھا کرتا تھا یہی عمل کام آ گیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ایک میسیج ہے کہ ایک قصہ قرآن دوبارہ چلا دیں تو یہ غالباً عبدالحبیب بھائی کا سلسلہ ہے اور یہ ہے کہ عید کے بعد انشاءاللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی کے نئے سلسلے کچھ آئیں گے جو زیارت مقامات مقدسہ کے حوالے سے اور اگر یہ سلسلے آپ دیکھنا چاہیں تو عبدالحبیب بھائی کا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر الحمدللہ عز و جل یہ اپلوڈ ہے وہاں سے یہ دیکھے جا سکتے ہیں اچھا میسیج ہے ایم سی آر کے سلائی بھائیوں سے عرض کروں گا ذرا غور سے توجہ کے ساتھ آپ یہ میسیج سنیں آپ سے متعلق ہے یہ ہے کہ نماز کے فرائض اور وضو کے فرائض بار بار ٹکر پر چلایا کریں پہلے بھی عرض کی تھی کچھ دن چلے پھر نہیں چلے تو بلکل ہمیں یاد ہے کہ ہمیں یہ میسیج آیا تھا الحمدللہ ہم نے ایم سی آر کے سلائی بھائیوں سے عرض کی تھی کہ وقتاً فاوقتاً اس طرح کی چیزیں آپ اپنے ٹکر پر جو ہے وہ چلایا کریں اس وقت چلنا بھی شروع ہوئی تھی لیکن زیادہ بات ہے انسان ہے بھول چک جو ہے وہ اپنا ہو جاتی ہے ایم سی آر کے سلائی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں یہ تو صرف ایک سیمپل کے طور پر انہوں نے عرض کیا ہے نماز کے فرائض اور وضو کے فرائض اور شہزاد بھائی جو ہمارے ایم سی آر میں انہوں نے نیت بھی کی تھی کہ انشاءاللہ ہم چیزیں مزید جو ہے وہ چلائیں گے تو دوبارہ شروع کرنے اور بالخصوص سے ان دنوں کے اندر رمضان المبارک میں لوگوں کا رجحان ہوتا ہے بلکہ مدنی چینل کی طرف دین کی طرف مذہب کی طرف تو یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ دیکھیں گے اگر نیچے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھ کر سیکھ جائیں انہیں یاد ہو جائے بچے بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی ثواب ملے گا ایم سی آر والے جو اسلام بھائی ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اچھا میسیج ایک یہ ہے کہ قصیدہ غوثیہ بھی ریکارڈ کریں شجرہ قادریہ تاریہ بہت خوب ریکارڈ ہوا جی جی بلکل لا سلسلے میں الحمدللہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا اور یہ بھی ایک میسیج ہے اب جن کا ہے اس سے پہلے بھی میسیج آ چکا تھا قصیدہ غوثیہ کا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عید کے بعد اس کی بھی ریکارڈنگ کا کوئی جدول بن سکے میسیج ہے غلام محید دین کا مفتی حسان صاحب سے کیا رشتہ ہے وہ ان کے بھائی ہیں کون سے بھائی ہیں سید یوسف بتا دیں وہ ان کے اسلامی بھائی ہیں جس طرح سے میں اور سید یوسف یعنی ہوں سمجھے کہ ہمارا ایک اسلام کا رشتہ ہے المسلم و اخو المسلمی تو یوں اس اعتبار سے رشتہ داری کوئی نہیں ہے شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو غلام محید دین بھائی اور مفتی حسان صاحب کی شکل شاید ملتی جلتی لگتی ہوگی ہمیں نہیں لگتی آپ لوگوں کو لگتی ہے جیسے مثال دے رہا ہوں ایک بھی نہیں دو بھائی ہیں پیر بھائی بھی ہیں اور اسلامی بھائی بھی ہیں اچھا جس طرح میری شکل جو ہے وہ عمران بھائی سے ان کو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ملتی ہے بعض اوقات مجھے آتا ہے کہ عمران بھائی آپ کے بھائی ہیں عمران بھائی کا جو فیس بک پیج ہے اس پر لوگ ان سے پوچھتے رہے تھا آپ بتا دینا ان کو کہ آپ دونوں بھائی ہیں آپ اس میں اسلامی بھائی ہیں اسلامی بھائی ہیں لیکن وہ جس کو کہتے ہیں خون کا اس طرح کا رشتہ کہ وہ نہیں ہے بہرحال ناظرین کا تو کیا ہے کس کو کس کے ساتھ ملاتے رہتے ہیں ایک میسیج میرے کو یہ بھی آیا تھا کہ سلسلے میں ایک دفعہ کہا تھا غالباً یہ شہد یہ ہماری طرح منصوب کر رہے ہیں لیکن مجھے ڈیرھ سال کے عرصے میں مجھے یاد نہیں ہے سید یوسف صاحب کہ میں نے یہ ایسا کوئی جملہ کہا وہ بارحال ناظرین نے کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اشواق بھائی ان کے ایک دوست ہیں جو سیم اشواق بھائی کی طرح ہیں اگر ممکن ہو تو ای ترانسمیشن میں اشواق بھائی کے ساتھ ورنہ ان کی کوئی تصویر ہی دکھا دیں تو اگر ان کی مراد یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے تو ایسا نہیں ہے اے ممکن ہے کہ شاید اشواق بھائی نے ہی اپنے کسی سلسلے میں تذکرہ کر دیا ہو کیونکہ جو میسیج تھا اس سے یہ تاثر ملا ہے کہ یہ ہم نے کہا تھا ایسا نہیں ہے ممکن ہے کہ اشواق بھائی کے کوئی دوست ہوں ان کے جیسے لگتے ہوں تو وہ اشواق بھائی کا سلسلہ ہے یاد خدا و مصطفیٰ اس پر میسیج کریں تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ وہ ان کی زیارت کروا دیں اچھا پہلے تو ہمارے عبد المالک بھائی ہیں فیس بک پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رضا بھائی کہاں ہیں پہلے یہ بتا دیں اچھا اصل میں رضا بھائی جو ہے وہ رمضان مبارک کی چھٹیوں پر ہیں انشاءاللہ عزوجل ایک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جب تک انشاءاللہ عزوجل ہم سید یوسف کی برکتیں لیتے رہیں گے ایک میسیج تھا کہ دارالفتہ کا نمبر بتا دیں تو ایم سی آر کے اسلامی وائیوں سے عرض کروں گا کہ دارالفتہ کا جو نمبر ہے ہمارے پاس وہ سکرین پر ڈسپلے کر دیں نیچے ٹکر پر ایک میسیج یہ ہے کہ مفتی حسان صاحب کی بیٹی جب کمپیوٹر بنی تھی تو وہ کلپ ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں اور الحمدللہ عزوجل ہم آپ کے لیے وہ کلپ تیار کر کر لے کر آئے ہیں اگر تیار ہے تو اس کو چلا دیا جائے جی قادر کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے میرا نام کنیز فاطمہ ہے اچھا یہ بتائیں سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کی طرف سے کیا نسبت ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ والد کے دفع سے حسانی سید تھے اور والدہ کے طرف سے کیا نسبت ہے حسانی سید غوث عظم رحمت اللہ تعالی علیہ کب سے ولی تھے پیداشی ولی تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی چاری سال تک ماشا غوث عظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہر روز کتنے نوافل ادا فرماتے تھے ایک ہزار نوافل ادا فرماتے تھے ماشا غوث عظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا بیان کب فرمایا فائف ٹونٹی ون اجری کو شوال کے مہینے میں پہلا بیان فرمایا سیونٹی ون اجری میں پانچ سو ایک کس اجری فائف ٹونٹی ون اجری میں ہاں فائف ٹونٹی ون اجری میں ماشا اللہ ماشا اللہ غوث عظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر کتنے کافروں نے اسلام قبول کیا فائف ٹونٹی سے زیادہ غفہ نے اسلام قبول کیا اچھا یہ بتائیں کہ قادریوں کے لئے کیا بشارتیں فرمانے غوث عظم رحمت اللہ تعالی علیہ میں اس وقت تک نہ ہٹوں گا اپنے ایک ایک مرید تک داکل جندر نہ کروالوں سبحان اللہ فرمانے غوث عظم رحمت اللہ تعالی علیہ قدمی ہاتھی علیہ رقب دی کلی ولی اللہ ایک ساتھ ترجمہ سنا دیں میرا یہ قدم آر ولی اللہ کی گردن پر ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوئی کرامت سنا دیجئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ والد کے مجلس میں سوڑا کا بہت سارے ہوتے تھے اس لئے آپ کی نزدیک لیکن آپ کی حضور نزدیک والے کو سنائی دیتی ہے میں سے دور والے کو بھی سنائی دیتی تھی ماشا اللہ ماشا اللہ سنتاں ملایت غوث پاک ولیوں کے حکومت غوث پاک سنتاں ملایت غوث پاک ولیوں کے حکومت غوث پاک تعدائی کتابت غوث پاک ولیوں کے حکومت غوث پاک علمدد یا غوث پاک علمدد یا غوث پاک علمدد یا غوث پاک علمدد یا غوث پاک اللہ آپ کے ابو کی طرح آپ کو بھی عالم بنائے عالماء بنائے مفتیہ بنائے مبلغہ دعوت سامی کے بن جائیں آمین آمین تیس نادی دعائیں میرے سنت کی طرف سے ملیں مرحبا فیس بک پر ہمارے چند اسلائیم بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش میں کال کم کیوں چلائی جاتی ہیں کال کم اس وجہ سے چلائی جاتی ہیں کہ آپ کے سامنے دوریشن سلسلے کا تقریباً ایک گھنٹہ ایک گھنٹے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیگمنٹ کریں کالز چلائیں کچھ کلام زیارت مقابلہ نہیں سہری تو اس کے بعد ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹائم کم ہے اور آپ شاید وہ جو ذہنی آزمائش ہمارا ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کا چلتا تھا اس پر قیاس کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ یوں سمجھے رمضان اسپیشل ذہنی آزمائش ہے اسے اسی طرح قبول فرمالے نیپال کے ایک اسلامی بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ نماز کا طریقہ مدنی چل پر مستقل چلتے رہنا چاہیے تاکہ نئے دیکھنے والوں کے لئے بھی آسانی ہو اور مزید ایک اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ غلام رسول کا نیا خاقہ کب آئے گا غلام رسول کا نیا خاقہ تو یہ اب چونکہ آپ نے یہ دیکھا ہی ہوگا وہ بھوت والا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ عید پر کوئی جو ہے وہ نئی کاوش تیار ہو جائے اور جہاں تک آپ کی اگر مراد یہ ہے کہ جو عمیل سنت نے نماز کا پریکٹیکل جو ہے وہ کروایا تھا دلوں کی راحت میں اس کے الحمدللہ مدنی گلدستے جو ہے وہ چلنا ہے مدنی چینل میں نے خود بھی دیکھے تھے اور یہ ہے کہ جو عمیل سنت کی جو ویب سائٹ ہے الیاس قادری تو اس کے اوپر الحمدللہ بھی ایم سی آر والے لگا بھی دیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو یہ دیکھے جا سکتے ہیں اچھا ایک میسیج ہمیں یہ آیا تھا کہ مناجات افطار یہ پانچ منٹ پہلے جو ہے وہ نگران شورا کو عرض کر دیں گجرا والا سے ہمیں میسیج تھا تاکہ ہم بھی شامل ہو سکیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مناجات افطار ہم پانچ منٹ پہلے شروع کر دیں تو اس وقت گجرا والا والے شامل ہو جائیں گے اس سے پانچ منٹ پیچھے کر دیں تو ملتان والے یہ ایک مثال دینا سمجھانے کے لیے ملتان والے شامل ہو جائیں گے اس سے پانچ منٹ پہلے فیصلہ آباد والے شامل ہو جائیں گے تو یوں کرتے 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 جو مدی مذاکرے کا ابتدائی ٹائم ہے شاید ہو سکتا ہے اس کے پانچ دس پندرہ منٹ کے بعد یہاں پر جیسے مناجات افطار ختم ہو کوئی افطار کا ٹائم ہوگی اب بعد والے جن کا تو وہ بلیں گے مجھ ساتھ چلنے دیں ہم اپنے تو اس طرح یہ چلتا ہی رہے گا تو ناظرین سمجھ دار ہیں کہ میں کیا کہ نہ چاہ رہا ہوں اس طریقے سے یہ ممکن نہیں ہے اب آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت کراچی سے یہ مناجات کا سلسلہ ہے تو اگر ہم مدے نظر رکھیں لاور کو تو تقریبا لاور والوں کا آدھے گھنٹے پہلے پچیس منٹ پہلے ان کا روزہ افطار ہو جاتا ہے تو اب پھر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر مناجات بہت زیادہ پیچھے چلی جائے گی تو ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے ایک میسیج یہ تھا کہ عید ٹرانسمیشن میں کٹس ٹرانسمیشن کا ٹائم زیادہ کیا جائے اور پروام بھی لائف کیے جائیں اچھا میں آپ کو ارز کروں کہ آپ کا ایک میسیج ہمیں شامل ہوا تھا اشواق بھائی اپنا بغداد بھائی نے لاسٹ عید پر ایک سلسلہ کیا تھا عید خوشیاں اور ہم تو یہ بیسیج تھا ہمیں کہ اس مرتبہ بھی عید پر یہ ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک شرق بھی لگائی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت آپ کا امتحان سلسلہ چل رہا ہے بغداد بھائی اور ان کے ساتھ ایک چھوٹے منے جو کرتے ہیں یعنی وہ فضیل بھائی کے بیٹے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح نہ ہو جس طرح یہ چل رہا ہے آپ کا امتحان وہ کہہ رہے کہ عید پر جیسا ہوا تھا ویسا ہی وہ چاہیے تو یاد رکھئے گا کہ جو آپ کا امتحان سلسلہ ہے اگرچہ یہ شروع ہی اس کے بعد ہوا تھا یعنی عید پر یہ سلسلہ آیا تھا عید خوشیاں اور ہم تو لوگوں نے کافی مطبع اس کو اپیشیٹ کیا تھا اور ہمیں میسیج کیے تھے کہ یہ مستقل ہونا چاہیے تو بارحال وہ پھر آپ کا امتحان کی صورت میں آیا ہے ابھی آلموسٹ یوں سمجھیں کہ ہماری اید ٹرانسمیشن کی جو ایف پی سی ہے وہ ڈیزائن ہو چکی ہے لیکن چونکہ آپ کے جب یہ میسیج کل رات کو یہ پڑھ رہا تھا تو اس پر یہ عید خوشیاں اور ہم کا جو فیڈ بیک تھا تو میں نے الحمدللہ عزوجل اس معاملے میں بغداد بھائی سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ ہمیں یہ میسیج آیا ہے تو پلیز آپ عید پر یہ سلسلہ جو ہے وہ لائے تو رنکہ الحمدللہ میں تیار ہوں اور جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں جو ہمارے پروڈوسر صاحب ہیں اسلم بھائی جو یہ کٹس مدری چینل کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے بھی نیت کی ہے کہ اس کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل اگرچہ ایپ ٹرانسمیشن کے ایف پی سی ہماری ڈیزائن ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایسا وقت نکالا جائے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ برائے راست کیا جائے کال شامل کرتے ہیں محمد زفر نویر سے تاری بات پھر رہا ہوں جی مرکوز اللہ علیہ اللہ حوش سے تو سلسلہ آ رہا تھا افتار کے وقت انشاءاللہ کے بیسے جو لے کے آ رہے تھے بغداد بھائی تو وہ اچانک بند ہو گیا ہے میرے والد صاحب کو بڑی تشویش ہے اس کے بارے میں تو اس دورہ رشاعت فرما دیں کہ کیوں بند ہوا ہے اچانک کیوں بن گیا ہے پہلے سے بول کے بن کر نچے اچھا اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وزرگی چینل کے ناظرین جو اچانک ہو جاتی ہیں بند اصل میں فیلحال جو ہمیں معلومات تھی کہ بغداد بھائی اس کی ریکارڈنگ چونکہ بلکل رمضان کی یوں سمجھے کہ ایک اد دو دن پہلے تیہ ہوا تھا کہ یہ کرنا ہے تو اب ظاہری بات ہے کہ روزانہ کی ریکارڈنگ کا جو جدول ہوتا ہے وہ جس طرح سے انہوں نے ریکارڈ کروا لیا تھا اور یہ بھی تھا کہ ان کے گھلے کا کچھ پرابلم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مزید ریکارڈنگ نہیں اپاری تھی تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے تو گلہ صحیح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے روبہ صحت فرمائے یہ بتائیے کہ آپ ذہنی آزمائش میں کب آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں جب ذہنی آزمائش والے بلائیں گے تب آ رہے ہیں میں نے کہا کہ ابھی تک آپ کو انویٹیشن نہیں آیا ہے وہ مطلب میں نے ہی ڈیلے کیا ہوا ہے تاکہ سب کا دیکھ لیں اس کے بعد جو ہے وہ پتا چل جائے گا کہ کہنے کہ ذہنی آزمائش اسپیشل کا اسکرپ جو ہے وہ ٹیلی کاؤسٹ ہو سکے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ بہت سارا حصہ جو ہے وہ سہری کے تیاریوں میں نکل جاتا ہمارا تو اگر اس کا اسکرپ بعد میں دکھا دیا جائے کہ کیا کیا سوال ہوئے کیا کیا جوابات ہوئے یہ یعنی پوسیبلیٹی لگتی نہیں ہے اتنی آسان جنید شیخ بھائی کا نیا عید کا کلام کب آئے گا اور جنید بھائی عید کے کون سے سلسلے میں تشریف لیں گے دیکھیں باقاعدہ کوئی اس طرح نہیں ہے سارے ہی مبلغین کو اس الحمدللہ دعوت ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کے ساتھ عید ٹرانسمیشن پر لے گئے ہیں اچھا عید کے حوالے سے میں آپ کو یہ ارس کر دوں کہ صبح کی جو ٹرانسمیشن ہے ہماری آلموس تقریباً آٹھ سے لے کر ساڑھے بارہ بجے تک ویسے سلمان مدنی کرتے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ سلمان بھائی کے ساتھ نگران شورا نے نیت کی ہے کہ وہ چار ساڑھے چار گھنٹے وہ انشاءاللہ عزوجل اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے اور نگران شورا کا بہت ایک یوں سمجھے یوچ پلان ہے اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے کہ اس میں کیا کیا کرنا ہے اس کی بھی تیاریاں انشاءاللہ عزوجل شروع ہو جائیں گی اچھا عید کے حوالے سے میں ایک اور چیز آپ کو ارس کرتا چلوں کہ الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم اگر مدنی چینل کے ناظرین نے گزشتہ دو تین دن پہلے جو ہے ذہنی آزمائش دیکھا ہوگا تو اس پہ دو دفعہ ہم نے ذہنی آزمائش میں جو عمیل سنت کی جو ٹرانسمیشن عید کیلئے جو خاص خصوصی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کو الحمدللہ عزوجل ہم نے کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ لائف کیا تھا وہ پہلی ریکارڈنگ تو یہ تھی نگران شورا کے گھر میں الحمدللہ عزوجل دعوت کا سلسلہ تھا حمیل سنت تشریف علی مفتی حسان صاحب مفتی شفیق صاحب عبدالحبیب بھائی یوسف سلیم بھائی اور یہ سارے الحمدللہ عزوجل موجود ہیں نگران شورا کے گھر میں اور کافی گفتگو کا سلسلہ بھی ہوا ہے وہاں پھر کھانے پینے کا سلسلہ بھی ہوا ہے تو اس پر ایک الحمدللہ سمجھے کہ دو سوا دو گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوئی ہے الحمدللہ یہ ایڈٹ بھی ہو رہی ہے اس کا تشریف پرومو بھی الحمدللہ تیار کر رہے ہیں جیسے جب یہ تیار ہو جائے گا تو ہم اپنے سلسلے میں بھی دکھائیں گے ویسے بھی مدنی شنل پر چلے گا اس کے علاوہ عمیل سنت کا بودرگوں کے ساتھ بھی الحمدللہ ایک سلسلہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور ایک سلسلہ بچوں کے ساتھ ریکارڈ ہوا ہے جو بچوں کے ساتھ ریکارڈ ہوا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل میں اس میسج کے تحت ارز کروں گا اس میں میسج آیا ہے کہ اس میں ایک پروگرام یعنی عید پر ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں کرس مدنی چینل پر پرفارم کرنے والوں کو بلائے جائے اس میں مبین بھائی ہوں رمضان بھائی ہوں نحال ہوں ان کے درمیان کوئی کوئیس پروگرام کیا جائے یہ کیسے تیاری کرتے ہیں یہ کیسے تیاری کرتے ہیں اب یہ تو ذاری بات ہے یہ خود ہی بتائیں گے جب کسی سلسلے میں باقاعدہ اس طرح آئیں گے لیکن جو امیر سنت کے ساتھ بچوں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہوا ہے اس میں الحمدللہ عزوجل برخصوص جو ہمارے کٹس میں جو بچے ہوسٹنگ کرتے ہیں جن جن کے تقریباً آپ نے نام لیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ عزوجل یہ اس ریکارڈنگ کا حصہ ہے اور ان سے بھی بہت کچھ جو ہے وہ اس میں سوال ہوا ہے اب چلتے ہیں ایک کال کی طرف جو ہمیں کال آئی تھی عبدالخالق بھائی کی اس پر الحمدللہ ہم نے ایک کلام بھی تیار کیا ہے پہلے کال چلا دیتے ہیں اس کے بعد کلام سنتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکبر بھائی کیا علیہ آپ کا عبدالخالق التحریب آپ کی انٹسپس کر رہا ہوں حضور والا بہت ہی پیرا آج پرگرام میں کلام پڑھا گیا زینی ازمیش میں مدینہ شریف کی جات سے معمور بھرپور سوزو گداس والا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کا بھی علیدہ سے اگر کلپ بن جائے جیسے باقی ناتوں کا زینی ازمیش سیزن اللہ ورمہ بنتا رہا ہے تو پڑی نوازش ہوگی آپ کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مجھے کسی نے فارورڈ کیا تھا تو نیت کی تے کہ اس کو تیار بھی کل الحمدللہ بہترین کلام پڑھا گیا تھا آپ نے تیار کرنے کی نیت کر لی عبدالخالق بھی کوئی نیت کر لیں جی جی کلام چلاتے ہیں جب تک آپ انشاءاللہ عزوجل نیت لیں ہو سکتا عبدالخالق بھی اگر آپ ہماری آواز سنے تو بہت ہی کوئی آپ کی فرمایش پوری ہو رہی ہے تو کوئی ہمیں کسی نیت دے دیں تاکہ یہ نیت انشاءاللہ عزوجل ہم تک پہنچے ہمارے دل میں خوشی داخل ہوگی اور عمیر علیہ سنے تک اگر یہ پہنچے گی تو انشاءاللہ ان کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی آئیے کلام سنتے انہوں نے کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں لیکن دن فلکت کو اے نبی بھی اچھی نہیں کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھی کا برا تجھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھی کا برا مجھ بورے پہ بیزا ہی دو تانا زنین اچھی نہیں مجھ بورے پہ بیزا ہی دو تانا زنین اچھی نہیں اس گلی سے ہرے ہرے دون دنگ کر کیا مرے ہم کیا جیے اس گلی سے دون دنگ کر کیا مرے ہم کیا جیے آہ ایسی موت ایسی آہ ایسی موت ایسی 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 زندگی ایسی ایسی کیا کبالگی کیا کیفیات ہیں ناظرین نبی پاک کے در کی گلی کو چھوڑ کرنا زندگی اچھی ہے موت اچھی ہے مدینے سے دور رہ کر کیسے کسی کو لطف آ سکتا ہے پوچھئے ان سے جو تڑپ رہے ہیں مدینے جانے کو عرصہ ہوا طیبہ کی گلیاں دیکھیں اس گلی سے دور رہ کر نہ زندگی اچھی ہے نہ موت اچھی ہے اللہ ہمیں وہیں کی زندگی عطا کرے اور جب بھی وقت آخر ہو وہیں کی ایمان والی آفیت والی کلمے والی اور نبی پاک کی دید والی موت عطا فرمائے اس گلی سے دور رہ کر کیا جیئے ہم کیا مرے اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیئے اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیئے اگر ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں جی مدنی شینل کے ناظرین آپ نے یہ کلام دیکھا الحمدللہ ذہنی آزمائش میں یہ پڑھا گیا تھا حمدللہ عبدالحبیب بھائی پر بھی کیفیت تاری تھی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مدنی شینل پر بھی بار بار چلایا جائے اور عبدالحبیب بھائی کے بھی جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی انشاءاللہ اپلوڈ کرنے کی نیت کرتے ہیں ایک میسیج یہ تھا کہ مبین بھائی کے حوالے سے کافی عرصے سے کہ مبین بھائی کٹس پر نہیں آ رہے ان کو رمضان ٹرانسمیشن کا بھی کوئی کورونام نہیں دیا گیا عید پر ان کو ضرور بلوائیے گا آپ کے سامنے لوگ ڈاؤن ہے مبین بھائی کوئی بہت بڑے نہیں ہیں وہ مدنی منع ہیں لوگ ڈاؤن کا سلسلہ ہے اور جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے اور جہاں تک امیر سنت کے ساتھ ابھی جو بچوں کی ریکارڈنگ ہوئی ہے الحمدللہ اس میں وہ اپنے ابو کے ساتھ تشریف لائے ہیں تو عید کے دنوں میں آپ دیکھئے گا کہ ان کے ابو کون ہے ویسے بہت سارے لوگ تو جانتے ہوں گے جو دعوت اسلامی سے متعلقہ ہیں وارال رکنے شورا ہیں اور میں مزید نہیں ارز کرتا اور نہ ہی یہ کوئی ہمارا سوال ہے جس کا آپ جواب دینا شروع کرتے ہیں اپنے طور پر سوچئے گا اچھا ایک ہمیں میسیج آیا تھا کہ جو امیر سنت کے ساتھ جو خادمیں خاص ہیں ان کی تصویر جو ہے وہ دکھائی جائے تو کل رات ہی مدنی مذاکرے میں ایک تذکرہ ہوا تھا الحمدللہ اور اس پر یوں سمجھے کہ ان کی تصویر کیا باقاعدہ ویڈیو کے ساتھ پوری ہی انہوں نے امیر سنت ان کے شہزادے کے ساتھ شہزادے کے ساتھ اور یہ پورا تو وہ ایک چھوٹا سا کلیپ تھا تو یوں ہم نے سوچا کہ آلانکہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو پچھر تو دکھا چکے ہیں تو نیت کی تھی کہ رات وہ جو کلیپ ہے وہ نکال رہے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس تیار ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں ہم میرے سنت سے پوچھنا یہ ہے کہ جو ان کے مائک سیٹ کرتے ہیں ان کا تعرف بتا دیں کہ وہ کون ہے مزاکم اللہ و خیرہ یہ ہوگیا تعرف دیدار حجی علی رضا ان کا نام ہے ہم لوگ حجی علی رضا بولتے ہیں اس سے نام ان کا شوکت علی ہے ان کے والد کا نام حجی عنایت علی ہے حجی شوکت علی وہ حجی عنایت علی ہم حجی علی رضا بولتے ہیں ان کے فرزند ہی ہے حسن رضا یہ میرے ساتھ رہتے ہیں دونوں باپ بیٹے میرے ساتھ نہیں ہیں آج کل تو بالکل ہی لوگ ڈاؤن میں بالکل ہی میرے ساتھ ہیں بار رکلتے ہیں یہ دونوں مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناظرین تصویر کے بجائے آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی یہ کلپ دیکھ لیا الحمدللہ عزوجل یہ ان کے خوش نصیبی ہے یہ علی رضا بھی ماشاءاللہ واہکینٹ کے ہیں یہ واہکینٹ کا تذکرہ بھی چلا تو واہکینٹ سے میسیج بھی آ گیا عبدالخالق بھائی کہہ رہے ہیں یوسف بھائی میری نیت ہے کہ اس سال تین لاکھ تیرہ ہزار روپے سے زیادہ مدنی اتیات مدنی مرکز کے لئے جمع کروں گا کوشش جاری ہے دعا فرما دیں کیا بات ہے کیا بات ہے سید یوسف سے ارز کروں گا کہ یہ مدنی فیس کے طور پر کافی ہے یا آپ کو مزید کچھ بڑھانا ہے یہ تو یہی بتائیں گے کہ انہوں نے کلپ کے بعد نیت کی یا پہلے کی نیت کی پہلے سے کی وی ہے اور کوئی مدنی کام وغیرہ بھی بڑھانے کی جیسے اگر مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے کہ فکر مدینہ میں اگر کم بالفرد کمزوری ہے یا صدا ہے مدینہ میں یا کوئی ایسا مدنی انام یا مدنی کام دعوت اسلامی کا جو آپ یوں سمجھے کہ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے تو اس کی کوشش ہو گیا درس وغیرہ کی ترقیب ہو تو اس طرح کبھی کوئی آپ کا میسیج آ جائے اچھا ایک میسیج تھا کہ ہمیں جب کوئی آئیڈیا آتا ہے ہم جلد اس کو لکھ لیتے ہیں موبائل میں تاکہ وہ ہم بھول نہ جائیں کبھی کبھی تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے سوچنے میں یہ آپ کا بہت ہی اچھا عمل ہے اور ناظرین کو بھی ارز کروں گا کہ پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی آئیڈیا آئے کوئی سیجیشن آئے تو اب ظاہری بات ہے کہ ہر وقت ہمارا یہ سلسلہ دو مدنی چنل پر نہیں چل رہا ہوتا اگرچہ ہمارا یوں سمجھے کہ جو ایس ایم ایس ہے اس پر آپ ایس ایم ایس کر دیں گے بعض وقت ہمارے کال سینٹر کے سلامی بھی ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں لیکن جو اس وقت پلیٹ فارم ہے اس وقت الحمدللہ اس وقت جتنے میسیجز آتے ہیں اس سلسلے کے دوران تو یہ الحمدللہ ہمیں کال سینٹر والے بھیج دیتے ہیں ان کو ہم یک کے بعد دیکھ رہی نہیں ایک کے بعد دوسرے الحمدللہ پورے ہی ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی ایسی چیز آئے اور اس وقت آپ کے بعد تو آپ موبائل میں سیف کر لیں جب ہمارا سلسلہ ہو تو اس کو جو ہے وہ لکھ دیا کریں ایک میسیج یہ تھا کہ ہم نے کچھ سلسلوں پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے الحمدللہ یہ جو اشعار ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور الحمدللہ ہمارے اسلام بھئی تیار تو کرتے ہیں لیکن ناظرین سے بھی مدد چاہی تھی کہ آپ بھی ہمیں کچھ اشعار دیں جن کی ہم تصویریں وغیرہ بنا کر ناظرین کو بھی دکھائیں اور ناتخانوں کو بھی دکھائیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ناتخانوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے اگرچہ ہمیں کچھ سلسلوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی مشکل ہوتا ہے کہ ناتخانوں کو پہنچنا اب دیکھیں اس کی ایک وجہ جو وہ ہے کہ ہم تھوڑا مشکل یوں بناتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ آسان ہوگا تو دیکھتے ہی جو ہے نا وہ پہنچ جائیں گے تو ایک تھوڑا تجسس ہوتا ہے کہ تھوڑا اس پر گفتگو ہو سکے تو ہمیں ایک جو میسیج آیا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں انہوں نے شیئر بتایا الحمدللہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں یہ چیزیں آپ آپ شیئر بتا دیں گے یہ تو پھر تو پہلے ہی پہنچ جائیں گے ناتخانوں کو پہنچ جائیں گے میں نے اس وقت نیت کی تھی مجھے یہ اس نے ہے کہ اس وقت جو ہمارے ناتخان آتے ہیں چونکہ رات سہری کا سلسلہ ان کا ہوتا ہے رات بر جاگ رہے ہوتا ہے محبت کرنے والے بھی بہت سار ہیں بتا پہنچ جائے گا پہنچ جائیں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کب ناتخانوں تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو یہ ان کی دل جوئی کے لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ میں پڑھ دوں اتار کو بلا کے مدینے میں دو بقی دو پھولوں کے تفیل ہوں پورے سوال دو دو پھول کے تفیل بارال ابھی ہم چلتے ہیں ایک نگران شورا کا ایک مدلی گلدستہ ہے اور بہت ہی پیارا ہے ابھی جو نگران شورا کا یہ سلسلہ مغرب کے بعد ہماری نسلیں چل رہا ہے اس میں ایک موضوع ابھی کچھ دن پہلے لیا تھا کہ موضوع تھا کہ طلاق کے بعد بچوں کا کیا بنے گا بہت ہی یعنی یوں سمجھے کہ آؤٹسٹینڈنگ سلسلہ ہوا اس کا ایک امریک کلپ تیار کیا ہے اور یوں سمجھے کہ جن کے گھروں میں میاں بی بی میں آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں تو ان کو الحمدللہ گھر کے بڑوں کو سمجھایا ہے نگران شورا نے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ مدلی گلدستہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی مزید رہنمائی کا سبب بنے گا آئیے ہم یہ مدلی گلدستہ دیکھتے ہیں بندہ شادی کرتا ہے شادی کے بعد پھر اسے اللہ تعالیٰ ایک اولاد عطا کرتا ہے اور اولاد اس کی زندگی میں اس کی خوشیوں کو اس کی راہتوں کو دوبالہ کر دیتا ہے یا پہلے تھوڑا غم اور پریشانی بھی ہو تو اولاد کے آنے سے اس کو ایک راہت ایک سکون نصیب ہوتا ہے آنکھوں کو تھندک ملتی ہے ایک طرف اولاد بڑی ہو رہی ہوتی ہے دوسری طرف بعض وقت میاں بی بی کے آپس کے جھگڑے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور نوبت بدقسمتی کے ساتھ طلاق تو پہنچ جاتی ہے یہ جو میاں بی بی کا جو جھگڑا ہے نا آپ پس میں لڑائی بسیکلی یہ غور کرے نا تو یہ آپ کا آپ پس کا صرف درمیانی مسئلہ نہیں ہے حقیقت میں اس میں ایک تیسرا فرد بھی ہے جو آپ کی اولاد ہے اور دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نقصان اور دور تک جو شخصیت یا جو فرد متاثر ہو رہا ہے وہ آپ کا اپنا بچہ ہے آپ کے اپنی اولاد ہے اس کی زندگی گویا کہ ایک طرح سے محرومی کا شکار ہو جاتی ہے اور گویا کہ یہ بچوں کے لیے ایک نفسیاتی صدمہ ہے کیونکہ اب وہ ماباپ کا پیار اور شفقت ایک ساتھ نہیں پا سکتا یہ بات یاد رکھئے گا کہ طلاق سے ہو سکتا ہے کہ شوہر کو صدمہ ہو بی بی کو بھی صدمہ ہو لیکن آپ دونوں کے صدمے جو انہیں ایک عارضی ہیں جب آپ کی شادی ہو جائے گی آپ اپنے دوستاں گھر بسا لیں گے تو اس طرح آپ کے یہ صدمے صدمے نہ رہے ہیں بھول جائیں ایک فرد ہے جس کا یہ صدمہ عارضی نہیں ہے اس کا یہ صدمہ مستقل ہے وہ فرد آپ کی اولاد ہے وہ ماں کے پاس رہے تو باپ سے دور ہے باپ کے پاس رہے تو ماں سے دور ہے تو اتنا بڑا فیصلہ جو آپ کرنے کے لیے گئے تو کیا آپ نے سوچا نہیں کہ ہمارے بیٹے کا کیا بنے گا ہماری اولاد کا کیا بنے گا میں نہیں برداشت کر سکتا ہے اس عورت کو آپ کی اولاد کا کیا بنے گا میں برداشت نہیں کر سکتی اس آدمی کو آپ کی اولاد کا کیا بنے گا اے لرنے والے میہ بیوی میں آپ دونوں کو کہہ رہا ہوں ذرا اس بچے کے سہمے ہوئے چہرے کو ذرا دیکھو کہ وہ کیسا سہمہ ہوا ہے کیا کہ میرے مابا پلک ہوگے تو میرا کیا بنے گا ان بچوں کو اجرنے سے آپ بچا سکتے ہو بڑے انوال ہو جاؤ اپنی انا کو فنا کریں نڑے نہیں خدا کا واسطہ دیتو مطلب لڑو اگر بہو سے تکلیف ہے اور اگر آپ نے اپنے بیٹے کے کان بڑے تو یہ آپ کی بہو کو تو چھوڑ تو دے گا دیکھیں ذرا سوچو کہ آپ کے پوتے کا کیا بنے گا آپ کی پوتی کا کیا بنے گا آپ کے نوازے کا کیا بنے گا میں گھر کے بڑوں کے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں اپنے بچوں میں محبت پیدا کرنے پر ہی محنت کریں اگر بہو میں کوئی خرابی ہے تو اپنے بیٹے کے آگے نکلیر نہ کریں پی جائیں اگر دھماد میں کوئی بیٹے میں کوئی پرائی ہے تو بیٹی کے آگے اس کو رسوہ نہ کریں پی جائیں بہت ہی ایکسٹریم سیچویشن ہوتی ہے گھر ٹوٹنے کی مگر یہاں پر ایسا نہیں ہے اطلاق اتنی بڑھ چکی ہے ہمارے معاشرے میں اللہ کی پناہ کوئی برداشت نام کی چیز نہیں میں آپ کو بتاؤ کئی ایسے والد ہیں جو اپنی بیوی کی بتمیزی بدخلاقی صرف اس لئے برداشت کر رہے ہیں کہ کچھ کروں گا گھر ٹوٹ جائے گا اولاد روڈ پر آ جائے گی کئی ایسی عورتیں ملیں گی جو صرف اپنے شہر کے معاملات کو برداشت کرتی ہیں اور گھر چلا رہی ہیں کہ چھوڑو ٹھیک جو نصیب تھا وہ ہو گیا اب کہاں کوئی توڑ پر کروں گے اولاد کا کیا بنے گا بچوں سے ہرا بھرا گھر خوشیوں سے ہرا بھرا گھر طلاق سے بچا ہوا گھر جھگڑے فساد سے بچا ہوا گھر وگر یہ باہر سے نہیں آئے گا یہ آپ کو خود اندر سے کرنا ہوگا قربانیاں دینی ہوگی کپرومائز کرنا ہوگا سیکریفائز کرنے ہوگے اللہ کرے کہ آپ اپنا گھر بچانے میں کامیاب ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان مدنی پروپل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا ہمیں جو میسیجز آئے تھے اس میں ایک میسیج یہ تھا کہ چوک سرور شہید یہ ہمیں نام دیا گیا تھا کہ یہاں کے سہری اور افطاری کے اوقات جو ہے وہ مدنی چینل کے ٹکر پر چلائے جائیں تو الحمدللہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ان کو میں نے یہ فارورٹ کر دیا اور انہوں نے آگے جو ہمارے علم توقید کے اسلامی بھائی ہیں جو وقت وغیرہ جگہوں کا نکال کر اگزیک بتاتے ہیں کہ اس دن اس ٹائم پر جو ہے وہ ان کا افطاری کا وقت ہوگا سہری کا وقت ہوگا تو وہ الحمدللہ ڈپارٹمنٹ نے آگے کام دے دیا ہے جیسے ہی یہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل ہم ٹکر پر چلانا شروع کر دیں گے کچھ کالز شامل کرتے ہیں میرا نام موجود فاطمہ تاریہ ہے میں لالا موسیٰ سے بات کر رہی ہوں میری ارتجا ہے کہ آپ جنیش شیخ بھائی کا کوئی سنسلہ نہیں رکھتے آپ جنیش شیخ بھائی کا سنسلہ رکھیں اور ان کو مدنی چینل پر بلکل کیوں سمجھے کہ انفرادی کوششیں تو جاری ہیں ان کے اوپر اللہ نے چاہا تو جل کامیابی ملے گی ایک میسیج آیا مجھے کہ آج سے تقربین ایک سال پہلے حضرت خضر علیہ السلام کے آب حیات پینے کے بارے میں مدنی مذاکر میں سوال ہوا تھا اور امیر علیہ السنت نے علم و حکمت سے بھرپور جواب دیا تھا اگر وہ چلا دیں تو مدینہ مدینہ آپ بابو یہ نوٹ کر لیں انشاءاللہ نیت کرتے ہیں اگلے سلسلے میں اس کو تیار کر کے لائیں گے موسیق کالز بچوں کی شام شام اس وقت اصل میں رمضان ٹرانس میشن ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے پورے یوں سمجھے گیارہ مہینوں کہ جو ٹرانس میشن ہماری چل رہی ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ہی جدول ہوتا ہے اثر کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے تو اس سے پہلے ایک سلسلہ مریم کی باتیں یہ ایک نیا سٹارٹ ہوا ہے اور اسی طریقے سے ایک اور سلسلہ جو ان کا بچوں کا رمضان وہ رات کو سوہ نو بجے کے قریب جو ہے وہ لگتا ہے تو بلکل اس وقت ابھی ٹائمنگ جو رمضان سے پہلے چل لی تھی وہ چینج ہو گئی ہے رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا اچھا ہمیں ایک میسج آیا تھا کہ مہنامہ فیضان مدینہ رمضان المبارک کا نہیں آیا تو ہمیں اپنے طور پر تو یہی تھا کہ ظاہری بات یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو ہم نے جو متعلقہ اسلامی بھائی ہیں اس شعبے کے ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کیا الحمدللہ وائس کی صورت میں ہم نے ان سے جو ہے وہ میسج لیا ہے کہ آپ مدیشنل کے ناظرین کو بتا دیں کہ کیا وجہ بنی ہے شایع نہ ہونے کی کال چلا دیں وہ مہنامہ فیضان مدینہ کا شمارہ رمضان مبارک چودہ سو اکتالیس سن ہجری کا لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے پرنٹ نہیں ہو سکا لیکن اس کی پی ڈی ایف فارمٹ میں فائل www.davtislami.net سے حاصل کی جا سکتی ہے اور اس مہنامہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے امید ہے جس صاف انداز میں الحمدلہ بیان کیا ہے کہ دعوال اسلامی کی ویب سائٹ سے پی ڈی ایف آپ کو مل سکتی ہے اس کی پرنٹ جو ہے وہ لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہوا ایک میسج یہ ہے کہ مدری چینل پر ونڈو کے بارے میں آپ نے کہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا وہ ونڈو بنتی ہے نا تو کہا تھا کہ چار ونڈو آپ دکھائیں تو اس پر میں نے ارز کی تھی کہ ہمارے یہاں سے جو ہے وہ نہیں چار نہیں بن سکتی تو انہوں نے بارہ سلسلہ دیکھا بچوں کا رمضان انہوں نے کہا کہ کس سکس میں چار ونڈو جو ہے وہ بنی تھی تو میں ارز کروں گا کہ وہ ریکارڈڈ پرگرام ہے آپ کا جو یہ تھا کہ چار ونڈو بنانے کا وہ لائف کا تھا تو وہ لائف میں ہم یہاں نہیں بنا سکتے باقی اگر آپ کسی ریکارڈڈ پرگرام کا کہیں گے تو آپ کہیں گے پندرہ ونڈو تو ہم انشاءاللہ آپ کو پندرہ ونڈو بنا کر دکھا دیں گے تو یہ ریکارڈڈ فارم میں ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں اس کو جس طرح سے بھی ہم ایڈٹ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے پھر ایک اور میسیج یہ تھا کہ کیمرامین مبلغین کے یعنی اب بارل وہ میسیج کرنے والا وہ تو ایک اپنے انداز میں کہ کیمرامین پیچھے سے جو ہے وہ کیمرامین مارتے ہیں یعنی ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت دور سے ماسٹر فریم جس کو کہتے ہیں جس میں کہہ رہے ڈائی سے بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں سب کچھ اغل بغل یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو اب بارل اور ان کا یہ میسیج بھی تھا کہ میں ایک ساتھ کا طالب علم ہوں ناراض نہ ہوئے گا ناراض ہوتا تو آپ کا شہد میسیج میں نہ پڑتا الحمدللہ ناراض کی کوئی بات نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ میں بھی نیوز اینکر بننا چاہتا تھا اللہ تعالی آپ کو علم دین بنائے بابو آپ مسکرہ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا میں نیوز اینکر بننا چاہتا تھا اللہ آپ کو علم باعمل بنائے کتنی پیاری دعا دیتی آپ تو ایک بارل مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں یا کال شامل کرنے سے پہلے اگر ہم ایک جو کلام ہے وہ عرش حق مسند تو یہ عبد الحبیب بھائی نے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ذینی آزمائش فلان فلان اپیسوڈ میں یہ پڑا گیا ہے سیزن الیون ای پی تیرہ بائیس جنوری یہ دیکھیں انہوں نے پورا ایک پیکیج ہمارے لئے دیا ہے اس سے پہلے کچھ فرمائشیں ایسی میں یہ میسیج میں کہ دوہزار اٹھارہ گیارویں کے مہینے میں وہ کلام پڑا گیا ہے تو کیسے جو ہے وہ تلاش کریں گے تو انہوں نے ہمارے لئے اتنی آسانی کی ہے تو ہم نے ان کے لئے آسانی کر دی ہے الحمدللہ کلام تیار کر دیا ہے آئیے وہ سنتے ہیں عمیر حمزہ ہے واہ کینٹ سے آج واہ کینٹ ہی چل رہا ہے علی رضا بھائی کا تعلق بھی واہ کینٹ سے ہے چلے سنتے ہیں عرش حق ہے مسند رفع رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفع رسول اللہ کی دیکھ نہیں ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھ نہیں ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لاوہ رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا لاوہ رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی جی مدلی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمیں ایکزیکٹ لوکیشن دیں گے تو انشاءاللہ عزت و جل ہمارے لئے آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت رمضان المبارک چل رہا ہے ٹرانسمیشن کا لوڈ بھی ہے تو آپ کی جس طرح سے چیزیں تیار کی جانی چاہیے ہیں اس طرح سے ہم نہیں کر پا رہے تو بارحل ہم ہم ہمارے لئے آسانی کریں گے تو الحمدلہ ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی کل سکالچ سامل کرتے ہیں محمد عمیر حمزہ ابتاری بن عبدالخالق ابتاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں اکبر بھائی پوچھنا یہ ہے کہ نگرانے شورا کے چھوٹے بیٹے بغداد رضا مدنی چینل پر نظر آتے رہتے ہیں نگرانے شورا کے بڑے بیٹے مدنی چینل پر کیوں نظر نہیں آتے دو تذکر اچھا رہا تھا نا باپ بیٹے کا نا نا مطلب شاید ان کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ جو نظر آتے رہتے ہیں وہ ہیں بڑے بیٹے اور جو کم نظر آتے ہیں وہ ہیں چھوٹے بیٹے تو بغداد بھائی یہ نگرانے شورا کے بڑے بیٹے ہیں اور جو ہے حامد بھائی وہ نگرانے شورا کے کمپیوٹرز وغیر میں نظر آ رہے ہیں آج کار جی جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ اگر آپ مذہبی مذاکرے دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو بچوں کو لے کر آتے ہیں جو بچوں کا مقابلہ یا کمپیوٹر وغیرہ کے حوالے سے رات کو تو وہ الحمدللہ حامد بھائی ہیں تو آ گئے ہیں انشاءاللہ آ جائیں گے اور آہستہ آہستہ اچھا جائیں گے اپنے کولر کی نام سنا آپ نے جی جی یہ عبدالخالق بھائی کے جو ہے وہ بیٹے اشاءاللہ آج واک انٹی واک انٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے اچھا ایک میسیج تھا کہ حج و عمرہ اپلیکیشن میں رفیق الحرمین اور رفیق المعتمیرین یہ کتب بھی شامل کر دی جائیں اس سے بھی فائدہ ہوگا اچھا جو ہے وہ یہ میسیج ہے اپلیکیشن جو ہے حج و عمرہ کی اس میں اگر رفیق المعتمیرین اور رفیق الحرمین انشاءاللہ حد بھائی ہیں زمدار انشاءاللہ سید یوسف نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں گے مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر ایک کلام آپ کو مزید دکھاتے ہیں محمد اکرام اتاری آزکار رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مدنی چینل پہ عابد باپو نظر نہیں آتے وہ کہاں تشریف لے گئے ہیں سید عابد باپو کہیں تشریف نہیں لے گئے الحمدلہ یوں سمجھے کہ ابھی کچھ دن پہلے ریکارڈنگ کا سلسلہ تھا جو بزرگوں کے ساتھ عمیل سنت کی ہوئی ہے اس میں الحمدللہ سید عابد باپو موجود تھے پرابلم یہ ہوئی ہے کہ گزشتہ 35-40 دن پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ان کے ساتھ ایک مدنی کسوٹی کا سلسلہ بھی ہوا تھا اس میں ہم نے باپا ان سے گفتگو بھی کی تھی تو جس کی ویسے ہارٹ پر ان کے فریکچر ہو گیا تھا الحمدللہ اب وہ پلستر وغیرہ سب کچھ اتر گیا ہے اور گزشتہ دو تین دن پہلے یہ آئے تھے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو ایٹ ٹرانسویشن میں ان کو اچھا اب ہم چلتے ہیں ایک کلام کی فرمائش کی گئی تھی یہ محمد بھائی کا تھا یا ذرے ذرے والا وہ کلام جو ہے وہ ہمیں چلا دے سلزے سلزے کی آوش میں سوردہ اوری حق حق آشی شارہ مدینے میں سارا لمدہ چل رہی بدا ماہ ہوئے سلزے کی ایک آدمارا مدینے خوش شاہیے تو مدینے چل رہی بدا سلزے کی شاہیے تو مدینے چل رہی بدا مدینے میں ہے سلزے کی بابار مدینے میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے کیف و مسیح میں ڈوبی ہوا ہی حیات غیر کھوش کھوش میرا ححمد پر ساز میں مستفی کے مدینے کی کیا بات ہے مالا حسابہ کے بدینے کی کیا بات ہے حسابہ کے بدینے کی کیا بات ہے آستی ہر گر نظارہ بدینے میں گئے حسابہ کے بدینے کی کیا بات ہے حسابہ کے بدینے کی کیا بات ہے جانبی روح روح تسکیم پائے تو پائے کہا جانبی روح تسکیم پائے کہا جانبی روح تسکیم پائے کہا جانبی روح تسکیم پائے کہا جی مردی چینل کے ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے ایک دو میسیجز آپ کو پڑھ لیتا ہوں پھر انشاءاللہ قول شامل کرتے ہیں میسیج یہ ہے کہ سلمان بھئی کے سلسلے میں جو سیگمنٹ ہے ان کو کھلے آنکھ میں بعد میں بھی شامل کیا جائے اس وقت جو ہماری جو سلمان بھئی کی صبح کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے غالباً یہ اس حوالے سے دا اچھا میسیج ہے انشاءاللہ عزوجل ان کو عرض کریں گے ان سیگمنٹ کو کھلی آنکھ میں باقاعدہ جو ہے وہ آپ شامل رکھیں میسیج ہے کہ اچھا ابھی جب ہمارا یہ کلام چل رہا تھا تو اس دوران سید یوسف نے ہمیں بتایا ہے کہ فیس بک پر ہمارے آواز جو ہے وہ صاف نہیں جاری تو جو ہمارے آئی ٹی کے اسلامی بھائی ہیں یا سوشل میڈیا کے وہ اس کو پلیز چیک کر لیں ہمیں کافی سارے میسیج آرے ہیں فیس بک پر کہ آواز صاف نہیں آری ایک میسیج یہ ہے کہ مغرب کے بعد سور ملک کی تلاوت دیکھیں اس وقت جو سیچویشن ہے وہ بہت کٹ ٹو کٹ ام چیزیں یہ ہماری نیو سمجھے کہ ایک چینل کی اسطلاح ہے کٹ ٹو کٹ آپ دعا افطار ہوتی ہے اس کے بعد امیر سنت کی دعا ہوتی ہے دعا کے بعد ازان ہوتی ہے ازان کے بعد مفتی آسان سب کا سلسلہ فوراں لگتا ہے وہ ختم ہوتا ہے پھر نگران شورا کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس طرح یہ سلسلہ ہے تو اس وقت ابھی جو ہے نا یہ اس کی جگہ نہیں بن رہی تھی ایک میسیج ہے ہجرت مدینہ جو ایک ہم نے ریکارڈنگ کی تھی سلسلہ ریکارڈ کیا ہے جو ہجرت مدینہ کے رستے اس میں ہوتل پہ ایک چائے جو ہے وہ عبدالعبیب بھائی نے پی تھی چائے نانا اچھا میں یہ ارز کروں یہ لکھنے میں اب چونکہ لفظ تو ہم بھی شروع میں یہی سمجھے تھے جب عبدالعبیب بھائی نے ہمیں بتایا تھا یہ نانا نہیں ہے نانا جو ہمارے یہاں جیسے دادا نانا ہوتے ہیں یہ نانا پودینے کو جو ہے وہ بولتے ہیں تو الحمدللہ سید یوسف نے بھی یہ چائے پی ہوئی ہے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کے لئے سلسلے میں جو ہے وہ ہم دکھائیں گے کچھ کہنا چاہ رہے ہو نانا نون عین نون ہا نانا یہ پودینے کو اصل میں بولتے ہیں تو وہ پودینے میں پودینہ یوں سمجھے کہ اس میں ڈالا جاتا ہے تو خوشبو خوشبو جو ہے وہ ہو جاتی ہے مجھے بتائیں یہ جب آپ کے سامنے آیا تھا اس لئے پینے سے پہلے کیا کیفیت تھی اور پینے کے بعد کیا کیفیت تھی یہ تو کافی عرصہ ہو گیا یہ ساری چیزیں یاد نہیں ہوتی اور اگر کیفیت کچھ اس طرح کی تھی تو وہ بتانے جیسی بھی نہیں ہوتی کچھ کالز شامل کرتے ہیں عرض یہ کرنی تھی کہ مدین چنل پہ یہ سارے شہروں کے تقریبا نام آتے ہیں سہر اور افطار کے اوکاڑا کا نام نہیں آتا اوکاڑا کے سہرے اور افطار کا نام نہیں آتا اچھا اگر ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی یہ ہے ایسا تو انشاءاللہ چیک کر لیتے ہیں اور اوکاڑا اوکاڑا رفی بھائی ہمارے رکنے شورا ان سے جو ہے وہ اپنا یوں سمجھے تعلق ہے رفی بھائی بھائی بھی ہیں اور خطیب پاکستان جی جی اوکاڑا کا نام کیسے جو ہے وہ نہیں آئے گا انشاءاللہ اوکاڑا یہ چیک کرتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو بالکل داخل کرواتے ہیں اچھا مجھے بتایا گیا ہے کہ اوکاڑا کا نام آتا ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیکھنے میں پرابلم ہو رہی ہوگی ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے شہروں کے نام چل رہے ہوتا ہے تو اس میں تلاش کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے اچھا ویسے اپنا بندہ دونڈی لیتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ٹی وی پر نہ آ رہا ہو ہمارے ٹی وی پر الحمدللہ جو ہے وہ چل رہا ہے ناراض نہ ہوئے گا یہ ایک ایسی میں تفنن ارز کر رہا ہوں تو آپ دوبارہ چیک کر لیجئے گا انشاءاللہ اور اگر ہمیں مل گیا تو انشاءاللہ اس کے کوئی سکرین شاٹ لے گے اگلے سلسلے میں آپ کو دکھا بھی دیں گے کہ اوکاڑا کا نام چل رہا ہے مجیب کاشیب بھائی ہیں فیس بک پر وہ کہنا کہہ رہے ہیں کہ میں امیر علیہ السنت کے ذریعے قادریت تاری سلسلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو کیا طریقہ کار ہوگا دیکھیں ایک تو ہمارے پاس الحمدللہ ایم سی آر والی اسلامی بھائی ہمارے یہاں نمبر جو ہے وہ چلا دیتے ہیں اور اس نمبر کو نوٹ کر لیں اس نمبر پر آپ رابطہ کریں یہاں پر آپ اپنا میسیج گلیور کر دیں اپنا اپنے والد صاحب کا نام وغیرہ اور عمر وغیرہ لکھ کر تو انشاءاللہ عزوجل وہ آپ کو میسیج کے ذریعے سے اطلاع بھی غالبا دے دیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ایم سی آر والوں نے ڈسپلی کر دیا ہے ایک میسیج یہ ہے اس سے پہلے کہ ہم سلسلہ ختم کر کے چلے جائیں تو کہیں نہیں جا رہے سید یوسف صاحب میسیج آیا ہے کہ ذینی آزمائش میں ہمارا آن لائن سیگمنٹ میں نام آیا تھا اور سید یوسف نے رابطہ بھی کیا تھا یہ وہ سردار آباد والا ہے اور جب آپ لوگ نہیں سیمی فائنل کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ وہیں آجائے گا اور اس سلسلے میں ہی دے دیا جائے گا لیکن ان کا میسیج ہے کہ وہ ان دنوں میں ان کا مدینہ شریف جانے کی ترقیب تھی تو وہ نہیں آ پائے لیکن اب وہ وہاں سے تو آ گئے ہیں تو تبرکات اب تو ان سے لینے چاہیے ہیں تبرکات مدینہ شریف کے آگے تو وہاں تبرکات پہنچا دیں فاران آپ کے پاس کونٹیک نمبر ایک ہمارے پاس ایک چھوٹا سا مدلی گلدستہ ہے باون سیکنڈ کا سر کے بال جو گرتے ہیں اس کا ایک روحانی علاج جو ہے وہ ہمارے جنید بھائی نے بتایا تھا یہ ہمارے پاس تیار ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں اسلامی بہنوں کے سر کے بال جھڑ جاتے ہوں گر جاتے ہوں بعض اوقات اسلامی بھائیوں کے بھی سروں کے بال گرتے ہیں داڑی کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ناریل کا تیل یا سرسو کا تیل یہ لیں اور اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک کے ساتھ اکتالیس مرتبہ سورت اللیل یہ قرآن پاک کے تیسے پارے میں ہیں سورت اللیل یہ پڑھ کر سرسو کے تیل پر سورت اللیل یہ پڑھ کر سرسو کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر دم کریں اور اس دم کی ہوئے تیل سے سر کے مالش کریں اور اگر اسلامی بھائیوں کے داڑی کے بال جھڑتے ہو تو وہ اپنی داڑی کے بالوں میں یہ تیل لگائیں دم کیا ہوا تیل اللہ کے رحمت سے سر کے بال جھڑنا اکتالیس مرتبہ پڑھ کے اس تیل پر دم کر کے وہ تیل استعمال کریں اب یہ تیل ختم ہونے لگیں ملا سکتے ہیں اس میں دوبارہ یہ ملا سکتے ہیں یا پھر نیا پڑھنا پڑھیں نہیں دوبارہ اس میں ملا سکتے ہیں ماشاءاللہ مدنی شنل کے ناظرین ہم نے کوشش کی الحمدللہ آپ کے میسیجز جو لکھ کر لائے تھے تقریبا ہی جو وہ پڑھ لئے گئے ہیں ایک میسیج بارال رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ نگران شورہ ذہنی آزمیش میں کب آئیں گے نگران شورہ کی بہت خواہش ہے کہ مدنی شنل پر نگران شورہ چاہتے ہیں کہ سلسلے بہت اچھے اچھے پروگرام ہوں جن کو ناظرین دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ناظرین کتنا خوش ہوں گے مقصد مقابلہ نہیں یہاں نگران شورہ اگر انشاءاللہ ذہنی آزمیش میں آپ بھی جائیں گے تو ایسا مقابلے کے طور پر نہیں آئیں گے وہ انشاءاللہ زوجل گیسٹ کے طور پر آئیں گے مہمان کے طور پر آئیں گے جنہیں شیخ بھائی کا بھی کہا ہے کہ وہ ان کو بلایا جائے تو سید یوسف سے عرض کروں گا کہ ان مجلس کو کہیں کہ جنہیں شیخ بھائی کا بھی کوئی جدول جو ہے وہ بنا دیں اب ہمارا وقت ہوا جاتا ہے قرآن دازی کا قرآن دازی کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ زوجل آپ کو آپ کا سوال دکھائیں گے قرآن دازی کے لیے سید یوسف کے پاس آپ تشریف لے آئیں اور سید یوسف انشاءاللہ زوجل اس کو ہلا ہلا کر ہلا ہلا کر اس کے اندر سے وہ انشاءاللہ وہ نکال لیں گے تو یہ اسلامی بھائی لے آئے ہیں اور اب آپ دیکھئے سید یوسف جو ہے وہ اس کو ہلایں گے اور بہت زبردست طریقے سے ہلا رہے ہیں کسی نہ کسی کا نام آنے والا ہے اور اب دیکھیں انہوں نے نام نکال لیا جی توفہ جا رہا ہے عمر کوٹ عمر کوٹ جا رہا ہے اور عمر کوٹ میں جا رہا ہے محمد حاشم بن محمد عالم کے گھر محمد حاشم بن محمد عالم کے گھر آپ کو بہت بہت مبارک ہوئی انشاءاللہ عز و جل آپ کا توفہ اللہ نے جہا آپ تک پہنچے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہا مدنی چینل